بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہم آپ کی شیف آبتہ بھلوچ ویلکم کرتے ہیں آپ تمام لوگوں کو دعوت پر امید کرتے ہیں بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے کہ آج جب میں صبح اٹھی تو اسی طبیعت ڈل تھی اور کچھ سر میں بھی درد ہو رہا تھا آنکھی بھی تھوڑی بھاری بھاری ہو رہی تھی میں بھی آپ لوگوں کو لگ بھی رہا ہوں لیکن بہارال ویک کا ایک اینڈ ہو گیا ہے جمعے کا دن ہے تو اچھا نہیں لگا کہ نہیں آیا جائے میں نے کہا چلے پورا ویک ہی بہت اچھے سے گیا ہے تو پھر جمعے کا دن ہے ضرور جایا جائے اور آج کی ریسپیز بھی بہت اچھی سی تھی مزیدار سی تھی اور جمعے کا دن آپ تمام لوگوں کو بھی بہت بہت مبارک ہو ویسی بھی دعائیں مانگا کریں لیکن جمعے والے دن خاص طور پر ضرور دعائیں مانگا کریں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے اور صحت کے حوالے سے خاص طور پر ڈنگی بہت زیادہ چل رہا ہے اور اس کے حوالے سے دعا بھی ضرور مانگیں ہیں احتیاط بھی ضرور کریں اور پینک ہونے کی تو ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاط ضرور کرنی چاہیے جگہ جگہ پانی کھڑاوا ہے جس کی وجہ سے پھر وبا جو ہے وہ بھی سر اٹھاتی ہے بارش کے بعد عموماً یہ بہت سی چیزیں ہمیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں تو بہت سی ایسی چیزیں مارکٹ میں ایویلیبل ہیں جن سے آپ مچھروں سے خود کو بچوں کو بچا سکتے ضرور احتیاط کریں آج بنانے جا رہے ہیں میکسکن کریمی چکن اور اس کے ساتھ ہی ہم بنائیں گے میکسکن سپائسی سے رائس ہیں آہ تو دونوں کا کمبینیشن بہت اچھا ہے مزیدار سا ہے چلتے ہیں اپنے کاؤنٹر کی طرف اچھا سبزیاں بہت زیادہ نہیں ہیں آج آہ لیکن ریڈ بینز جو ہے ان کا ہم استعمال کر رہے ہیں اور میکسکن کھانے اچھے ہوتے ہیں مزیدار ہوتے ہیں آہ سپائسی بھی ہوتے ہیں اور چاوال آج بننے جا رہے ہیں چکن بھی بننے جا رہی ہے تو سب سے پہلے تو کیا کرتے ہیں کہ رائس کو بوائل کر لیتے ہیں اسٹوو وسکا کر لیتے ہیں آن اور میں اس میں شامل کر دیتی ہوں نمک چلے تھوڑا سا پانی بوائل ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر اس میں چاوال شامل کر دیں گے اور چاوالوں کو ہم نے ایک کنی بوائل کر لینا ہے تھوڑا سا سرکا ایٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ کھلے کھلے نہیں بنتے ہیں اور اس کے بعد اس کا باقی کا جو پروسس ہے وہ کر لیں گے میکسیکن کریمی چکن کی طرف آ جاتے ہیں ایک سوس سا بنائیں گے جس میں پیاز کو ساتے کرنا ہے سوس کے تمام اجزاء کو مکس کرنا ہے جس میں نمک ہے پسہ زیرہ اس کے ساتھ ہی لیمن کی سکن ہے تھوڑی سی چینی جائے گی آئل لہسن لیمن جوس شملا مرچ تھوڑا سا ایٹ کریں گے اس میں ہرہ پیاز اور ایک کریمی سے سوس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی کریم ہیلو پینوز ایٹ کر رہے ہیں اگر ان پیاز روزمیری یا کوئی بھی ہر بیٹ کر دیجئے اور جائے گا اس میں پانی تو میں یہاں ایٹ کر دیتی ہوں رائس اور چلے اس کو ابلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اگر ایک دن پرانے رائسوں آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں کور اور میں نائف لے لیتی ہوں تھوڑی سی کٹنگ بھی کر لیتے ہیں پیاز اجزہ تو میں نے آپ کو نوٹ کروا دیئے ہیں کریمی چکن کیس میں جو کریم ہے وہ آپ ڈیٹرہ پیک کے لیوہ فریش بھی یوز کر سکتے ہیں اسے ڈیٹرہ پیک کی بھی بہت ایزی لی ہر جگہ اویلیبیلی رہتی ہے سکتے ہیں چلی جی پہلے ایسا کرتے ہیں کہ اس کا جو سوس ہے وہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے لیے میں یہاں سے لے لیتی ہوں ایک اتت فرائنگ پین تھوڑا سا ایک کر دیتے ہیں اویل اور پیاز پھر اس میں ہم نے ایٹ کر دینا ہے نمک شامل کر دیں گے کریم اس میں جائے گی ہیلو پینوز ہیں جو ہم اس میں شامل کریں گے اور روزمیری یہاں جو ہرب آپ کو اچھی لگتی ہے وہ شامل کر دیں اس کو بھی تھوڑا سا چاپ کر لیتے ہیں چھنی کو اپنے پاس تیار رکھیں جیسے ہی چاول بوائل ہو جائے ان کو ہم نے نکال لینا ہے اور کیونکہ میں فریش رائس کے ساتھ بناوں گی تو ہم اس کو ایک کنی تھوڑا سا کچھا رکھیں گے سوڑا سا اس کو ہم سوٹے ہونے دیتے ہیں یعنی کہ اٹلی سوٹے ہونے شروع ہو جائے پھر ہم اس میں کچھ اور چیزیں اٹ کر دیں اچھا یہ تو ہو جائے گا ہمارا سوس اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آئل گرم کریں گے لہسن کے ساتھ چکن کو تھوڑا سا فرائے کریں گے پھر پیسہ زیرہ ہری پیاز اور لیمن جوس لیمن زیسٹ اٹ کر دیں گے اور پھر تھوڑی سی چینی شملا مرچ اس کو ہم نے پکانا ہے اور پھر آخر میں کریم مکس کر دیں گے یعنی کریمی سا جو ہمارا یہ سوس ہے یہ ہم مکس کر دیں گے چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے جلدی سے جائے بریک لے کر آئیے ملتے ہیں بریک کے بعد چھوٹی سی بریک کے بعد اور رائس کو نکال لیتے ہیں کیونکہ بہائی لوگ آئے ہیں فریش رائس ہیں بہت زیادہ نہیں پکائیں گے کہ فل ڈن کر لیں اچھا دوبارہ سے اب آنچ کھول دیتے ہیں پیاز کی اور اس میں اب میں شامل کرنے جا رہی ہوں ہیلوپینوز یہ ایٹ کر دیتے ہیں تو پڑا سا اس میں شامل کر دیتے ہیں نمک چلے یہی چیزیں ہم نے ایٹ کر دی لاسٹ میں کریم ایٹ کر کے ساوس جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو جہا ہو جائے گا کنسسٹینسی اپنی مرضی کے مطابق کر لیجے گا کریم کے ساتھ تھوڑا سا ہم اس میں پانی بھی ایٹ کر دیں گے اور پھر ہم آ جائیں گے چکن کی طرح چلے ہری پیاز ہے تو ہری پیاز کی بھی کٹنگ کر لیتے ہیں جو سفید والا پارٹ ہے وہ ہم پہلے ایٹ کر دیں گے اور گرین والا پارٹ جو ہے وہ لاسٹ میں اس میں شامل کر دیں گے تاکہ گرین ہی رہے اور گارنشنگ کے لیے بھی آپ اس کو use کر سکتے ہیں اب میں آنچ کو کر دیتی ہوں بن پھر چین کٹنگ کر اور اچھا سچا تو بن کو بان کر دیا کیونکہ چکن خوک کٹ کھٹ ان کے با Sisters organs کٹر کے لیم سکتے ہیں میسے میں ایک طرف ہونگ técنگ کر پہ چلے جی ریڈ بینز آپ نے بوائل کر لینے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کو بھگو دیجے گا بھگو دینے کے بعد آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے ویسے تو ٹن میں بھی بہت ایزیلی مل جاتے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو گھر میں بھی بنا سکتے چنوں جتنا ٹائم تو نہیں لیتے تھوڑا کم ہی ٹائم لیتے اور بہت زیادہ اگر بوائل ہو جائیں تو بھی ان کی اپیرنس خراب جاتی ہے تو آپ نے دیکھتے رہنا ہے میٹھا سوڈا ایٹ کر دیجے تھوڑا سا اور پھر کوکھونے دیجے بینز تمام ہی ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہیں پروٹین ملتا ہے ہمیں اس میں سے کافی مقدار میں چنے ہو گئے کہتے ہیں نا چنے تو گھوڑوں کو کھلائے جاتے ہیں جناب طاقت کے لیے تو بھونے چنے ہیں یہاں سفید چنے کالے چنے تمام ہی چنے بہت زبردست ہیں اچھا اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں چکن چھوڑی سی میں اس میں نکال لوں گی رائز کے لیے چنے باقی کی ایٹ کر دیتے ہیں یہاں اور ساتھی تھوڑا سا لہسن لہسن کو کچل کے وہ ایٹ کر دیتے ہیں تھوڑا فریش ہوگا تو ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور ساتھی اس میں ہم ایٹ کر دیں گے ہری پیاس کا سفید حصہ چلی تو چلا گیا لہسن اور مجھے لیمن کا چھلکہ بھی اللہ کرنا ہے تو میں ایک قدرت چھوٹی سی نائف لے لیتی ہوں اچھا اس کا ایک تو ٹول بھی آتا ہے آپ بہت ایزی لی اس کو نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اسکن کو ریموف کر لیں اور اندر کا جو وائٹ والا پارٹ ہے نا اس کو کسی چھوڑی کی مدد سے یا چھوٹے سپون کی مدد سے کھورچ لیجے تاکہ آپ کے پاس صرف جو اورنج والا چھلکہ ہے نا وہ آئے کیونکہ وائٹ والا جو چھلکہ ہے اس میں ایک کڑواہٹ ہوتی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا سا وائٹ کرنا ہے کسی بھی ریسپی میں جب آپ اورنج بیسپیاں اور انج کی چھلکے کی بات ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں یہ جو وائٹ والا پاتھ ہے یہ نہیں آنا چاہیے ڈیفرنٹ ریسپیز میں ایٹ کیا جاتا ہے میٹھوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے اورنج کا چھلکہ لیمن کا چھلکہ اور بہت اچھا مزے کا بھی لگتا ہے چلے کافی تھائے کھانوں میں اور میکسکن کھانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور سمپل پاؤنڈ کیکس وغیرہ ٹی ٹائم کیکس جو ہوتے ہیں اس میں بھی ایک تو ارومہ بہت اچھا آتا ہے لیمن کے چھلکے سے چلے اب میں اس کا جو اندر جو وائٹ والا پاتھ ہے اس کو تھوڑا سا کھرچ لیتے ہیں جب تک ہی ہماری چکن ہو رہی ہے تاکہ کڑواہٹ نہ آئے اور پھر میں اس کو تھوڑا باریک چاپ کر لوں ہی کوئی چھوٹی چھوڑی ہو سکتی ہے کوئی ایسا ٹی سپون ہو سکتا ہے جس سے آپ اپنے اس کام کو کر لیں چلے جی یہ ہو گیا ایک اچھل کا اور کر لیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا چکن کو بھی چمچہ چلاتی جاتے ہیں ممک اٹ کر دیتے ہیں اسٹارٹنگ میں ہی اور باقی چیزیں ہم اٹ کریں گے جب تھوڑی سی اٹلیسٹ اس کی جو کلر ہے نا وہ سفید ہونا شروع ہو جائے میرے پاس چکن کیوبز میں آپ اس کو جولین میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو اس ریسپی میں اٹ کر لیں جیسے بھی آپ کو اچھا لگے چلے اتنا بھی چلکہ ہمارے لئے کافی ہے اس کو اچھا سا رول کرتے ہیں اور رول کر لینے کے بعد اس کو کر لیتا ہے باریک چوپ نائف تھوڑی تیز ہونی چاہیے ان سارے کاموں کے لئے اور کچھن میں نائف ویسے بھی تیز ہونی چاہیے آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جو نائف تیز نہیں ہوتی اس سے ضرور ہمارا ہاتھ کر جاتا ہے کہ ہم اس میں زور لگا رہے ہوتے ہیں جو نائف تیز ہوتی ایک تو اس سے آپ کی اتنی ایفرٹ نہیں لگتی پھر آپ کو پتا ہوتا ہے نائف تیز ہے اپنی انگلیوں کو تھوڑا سا بچا کے آپ اپنی کٹنگ کر لیں لیکن جو تیز نہیں ہوتی وہ زیادہ آپ کو باز وقت کٹس لگا دیتی ہے چلیں یہ کچھ ہم نے باریک سلائس کر لیے چلیں اسی آنچ کو میں نے تیز کر دیا کہ اس کا جو یہ گلابی کلر ہے یہ تھوڑا سا سفید ہو تو ہم اس میں ڈیفرنٹ چیزوں کو ایڈ کر دیں بہت زیادہ مسالے یا انکریجنٹ نہیں ہیں بہت ایزی لی آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں میکسکن پیزا میڈ کی ریڈ بینز کا استعمال کیا جاتا ہے تو اچھے ہیلتی زوردست کھانے ہیں ضرور بنائیں اب شامل کر دیتے ہیں بھونا اور پسا ہوا زیرہ بہت تھوڑی سی چینی اور جو ہر باپ کو اچھے لگتی ہے یہاں پھر روز مہری یہ ایک کیا تھوڑا سا ایک کر دیں گے اس میں پیاس کا یہ سفید حصہ اور ساتھی لیمن کا چھلکا بھریک بھی آ گئی ہے جلدی سے جائیے بھریک لے کر آئیے ملتے ہیں آپ سے بھریک کے بعد اپسا چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بھریک کے بعد نامک ایٹ کر دیا پسا زیرہ لیمن زیسٹ اور چینی شامل کر دی ساتھی اب ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے شملا مرچ چھوٹا سا پیس شملا مرچ کا شامل کر دیتے ہیں اور اس کو سوتے ہونے دیتے ہیں پھر میں اس میں ایٹ کر دوں گی لاسٹ میں لیمن جوس وہ شامل کر دیں گے اور یہ جو کریمی سا ہم نے ساس بنایا ہے اس کو چکن میں مکس کر دیں گے تو چلیں تھوڑا سا کو کھونے دیتے ہیں اس کو اور آ جاتے ہیں رائس کی طرف کیونکہ اب اس میں صرف یہ ساس ہم مکس کریں گے اور لیمن جوس ایٹ کریں گے گارنشنگ کرتے وقت ہم اس پر تھوڑا سا جو ہرا پیاز ہے اس کا گرین والا پارٹ ایٹ کر دیں گے تو چلیں یہاں پر جو میرے پاس یہ چنکس ہیں نا اب کیونکہ ہم ان کو رائس میں ڈالنے جا رہے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا لمبی لمبی سٹرپس میں کٹ لیتی ہوں ورنہ یہ ہوگا کہ بہت بڑی بڑی سی یہ بوٹیاں ہو جائیں گی اچھا اور کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی سرکے کے ساتھ آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے چابلوں کو اس کے بعد آپ اس میں ایٹ کر دیں گے اوائل ہمیں چاہیے ہوگا لہسن ہمیں چاہیے ہوگا ہری پیاز اس میں جائے گی اس کے ساتھ ہی شملا مرچ ابلے ہوئے بینز چکن اور ٹومیٹو سوس ان تمام چیزوں کے ساتھ ہم بنانے جا رہے ہیں رائس سب سے پہلے تو چکن کی کٹنگ کر لیتے ہیں کیونکہ یہ میرے پاس بوٹی کٹ تھا تو اس کو تھوڑے سے چھوٹے پیس تو ہم کر لیں فرائیڈ رائس میں ویسے بھی بہت بڑے بڑے چکن کے پیسز نہیں ہوتے ہیں اور یہ تو چنے ہم تیار کرنے جا رہے ہیں میکسکن سپائسی رائس گھر میں جب کبھی بھی آپ چاولوں کو وائل کرتے ہیں بچ جاتے ہیں جو بھی سبزی ہے کوئی رات کی بچیوی بوٹی ہے اس کو ویٹ کر کے مکس کریں ٹاس کریں اور سرف کر دیں بہت اچھے لگتے ہیں وہ رائس اور گھر والوں کو بھی یہ شکایت نہیں ہوتی کہ جو ہے وہ بار بار ایک ہی کھانا سرف ہو رہا ہے تھوڑا سا اس کو چینج کر کے سرف کر دیں کیونکہ نورملی ہم لوگ کے ہاں وائل رائس جو ہے وہ تیار ہوئی رہ ہوتے ہیں اور بعض گھرانوں میں تو روٹی کے ساتھ لازمی چاول بنائے جاتے ہیں پھر کبھی وہ بچ بھی جاتے ہیں دو چار اور چنکس رہ گئے اگر آپ کو کبھی بھی کٹنے میں مشکل پیش آتی ہے چکن یا بیف ہلکا سا اس کو فریز کر لیں بہت ایزی لی پھر آپ اس کو کٹ لیں گے چیز یا توڑی ڈیو سروڑی کر دیں 遠ی پھر آپ کو کٹوسہ سا ایزی لھی پھر آپ اس کو پھر سروڑ دیں ایزی لنوڑی سروڑ میں آپ اس کومہ حضر کر دیں ایزی لنوڑی ایزی لنوڑی ڈیوڑی کردیں اس کا شیف لنوڑی سروڑی ڈیوڑی تکنی سروڑی سروڑی ڈیوڑی میکسٹر موسیقی اب یہ اٹ کر کے بہت زیادہ نہیں پکائیں گے بس میں اٹ کر دیتی ہوں اس میں لیمن جوس یہ اسی طریقے سے ڈرائی ہی رہے گا یہ وہی لیمن جس کا میں نے چھلکا نکال دیا تھا اس میں اٹ کر دیتے ہیں بہت ہی لائٹ سا پانی تاکہ وہ ایک سوس والی جو کنڈیشن ہے وہ ہو جائے وان فورتھ کپ یا اس سے بھی تھوڑا سا کپ تاکہ جب ہم اس کو رائس کے ساتھ سرف کریں تو اچھا سا ہمارا چکن کے ساتھ سوس بھی ہو چیزوں کو کر لیتے ہیں مکس ایک دفعہ بس اوبال آ جائے تو میں اس کی آنچ کو بند کر دوں گی اچھا چکن کو واپس اسی پیالے میں رکھ لیتے ہیں کیونکہ اب ہم آئیں گے رائس کی طرف اگر ابھی ہمارے پاس بریکہ ٹائم ہے تو ہم بریک لے سکتے ہیں تاکہ جب ہم بریک سے واپس آئیں تو پھر تیار کر لیں اپنے رائس تو اگر مجھے بتا دیا جائے تو اسا چاپنگ بوٹ کو بھی کلین کر دیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے کیا کیا ہے چکن کو کٹ کیا ہے تو اس کو تھوڑا سا فلپ بھی کر دیتے ہیں اور جو ہماری شملا مرچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہری پیاز ہے اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہ لے لیتے ہیں ہرا پیاز شملا مرچ اس کی آنچ کو بھی اب میں بند کر دیتے ہیں اور یہ آگے ہمارے پاس لہسن جس کو بھی ہم نے باریک چاپ کرنا ہے سب سے پہلے تو اس کا وائٹ والا پارٹ چاپ کر لیتے ہیں اور اس کو سپائسی سا بنانے کے لیے آپ اس میں ایٹ کر دیجئے گا یا تو ثابت یہاں پھر کٹی ہوئی لال مرچ میں اس میں تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کر دوں گے اور دونوں کا کمبینیشن بہت اچھا اور مزیدار ہے تو آپ ایک ساتھ تیار کر لیجئے گا یعنی کہ کریمی چکن بھی بنا لیں اور ساتھی رائز بھی بنا لیں چھوٹا سا بریک کا ٹائم ہے ہمارے پاس بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو میں کٹنگ کا کام ختم کر لوں گے اور جیسے ہم آئیں گے تو چلیں گے رائز کی طرف آپ نے کہیں نہیں جانا ہمارے ساتھ ہی رہنا ہے سٹے ٹیون دیکھتے رہیے مسالہ ٹی وی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا کریمی چکن تو ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب کیا کرتے ہیں رائز بنا لیتے ہیں اس کے لیے میں لے لیتی ہوں یہ والا ایک ادت فرائن پین تھوڑا سائز میں بڑا ہے اور اس میں سب سے پہلے تو ایڈ کر دیتے ہیں آئل اور چکن کچھی ہے اس کو ہم نے کک کرنا ہے تو میں اس میں چکن ایڈ کر دیتی ہوں اور ساتھ ہی شامل کر دیں گے لہسن اور یہ جو سفید والا پارٹ ہے ہری پیاز کا یہ بھی شامل کر دیتے ہیں چلے جی یہ ایڈ کر دیا تھوڑا سا لہسن اور بہت اچھا ہے اسی ریسپیز کے لیے تھوڑا سا لہسن آپ اپنی پیاز اور آلو کے ساتھ جس طرح ہم باہر باسکٹ میں رکھ رہے ہوتے ہیں ضرور رکھیں خراب نہیں ہوتا شیلف لائف کافی ہوتی ہے لہسن کی بھی اگر آپ جب تک اس کا چھلکہ ہے اس پہ موجود لہسن خراب نہیں ہوتا اتنے جلدی تو اب آرام سے ایک دو تین پوٹھی تو ضرور رکھ سکتے ہیں تاکہ اس قسم کی ریسپیز میں آپ اس کا استعمال کر دیں چلے چکن ایڈ کر دیا لہسن اور ساتھ ہی ہری پیاز کا جو وائٹ والا پارٹ تھا وہ بھی ہم نے ایڈ کر دیا اس میں تو اس کو ساتے ہونے دیتے ہیں ریڈ بینز جب آپ بوائل کریں گے تو اس کا پان ہی نہیں آپ نے یوز کرنا ہے اس ریسپی میں صرف ہمیں چاہیے بینز چلے تھوڑی سی ہم نے ہری پیاز یہاں ایڈ کر دی اور بس اس کا کلر چینج ہوتا ہے تو پھر میں باقی اور چیزیں بھی اس میں شامل کر دیتا ہوں بس کلر بھی چینج ہونا شروع ہو گیا اب اس میں ہم ایٹ کر دیتے ہیں شملہ میں ہم نے شبہ میں چیزیں بھی چیزیں بھی چینج اتنی کے جو رائس کے لئے بھی کافی ہے نمک چاولوں میں تو ہم نے نمک اٹ کیا ہے لیکن چکن میں ہم نے نمک نہیں شامل کیا تھا پیچھے پنی بھی اٹ کر دیتا ہے موسیقی اچھا یہ بینز کا پانی ہمیں نہیں چاہیے صرف بینز بھی میں اس میں شامل کر رہے ہوں بھگو لیں بھگو کر بوائل کر لیں اس کی چارٹ بہت مزیکی لگتی ہے آپ اس کو اس کو راجما بھی کہا جاتا ہے اس کو رائس کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور اسے مجھے تو تیسٹی بھی لگتے ہیں کافی لیکن وہ تمام لوگ جو نہیں لیتے ہیں یا اتنا نہیں تیار کرتے ہیں تو میں کہوں گی ضرور بنائیں بچوں کے لیے بہت زیادہ اچھا ہے اور بلکہ وہ تمام لوگ بھی جو اپنا ویٹ کم کرنا چاہتے ہیں ویٹ وچ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی تمام قسم کے بینز بہت اچھے ہیں کیونکہ کاربز میں اتنے ہائے نہیں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس سے آپ کو اچھی انرجی ملتی ہے طاقت ملتی ہے آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا کہ آپ نے روٹی یا چاول نہیں کھائے ہیں اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو ایسا نہیں ہے آپ آرام سے سکپ کر سکتے ہیں اس پیشلی اپنا لنچ اور اس میں آپ بینز کے ساتھ بھی بھی سیلیڈ لے لیجے رجیٹیبلز ایڈ کر دیجے اس میں اور آپ کا مزیدار سا جو لنچ ہے وہ ریڈی ہو جائے گا چلے اب میں اس میں ایڈ کر دیتیوں رائز پھر بھی آپ اس کا نمک مرچ چیک کر سکتے ہیں کچی بھی لال مرچوں کی ایک اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس میں کوئی کچھاپن نہیں فیل ہوتا لاسٹ میں بھی اگر آپ ایڈ کرتے ہیں اس کو سپرنکل کر دیتے ہیں تو وہ اچھی ہی لگتی ہے چلے یہاں سے ہی کدر تھوڑا سا فلیٹن سا سپون لے لیتے ہیں اور رائز کی صرف ہمیں کرنے ہیں مکسیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ رائز کچھ ہیں ویسے ہمارے رائز تو نہیں ہیں کچھے تو دم پر بھی میں نہیں لگاؤں گی تو صرف مکس کر رہے ہیں ورنہ آپ کیا کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی دیر کے لیے دم پر رکھتے ہیں اور جب میں اس کو سرف کرنے جا رہی ہوں گی تو پھر ہرا پیاز ٹھوڑی ساوس بھی ہم نے اس میں شامل کر دیا اچھا وہ چلی گارلک ساوس ہو سکتا ہے ٹھوڑی ساوس ہو سکتا ہے ٹھوڑی ساوس بھی ہو سکتا ہے یہاں پھر کیچپ جو آپ کو یہاں آپ کی فیملی کو اچھا لگتا ہے خوبصورت سا کوئی بھی پلیٹر لے لیتے ہیں اور اس میں ہی اپنے میکسیکن رائس اور میکسیکن کریمی چکن جو ہے اس کو ہم سرف کر دیں گے اب جو ہمارا بریک ہوگا اور ریکی اپ بریک ہے کچھ بھی نو ڈاون کرنے سے رہ گیا ہو آپ نو ڈاون کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو بار بار بتاتے ہیں ریسپی آپ سے بلکل بھی نس نہیں ہوگی اس کے علاوہ ویسے سوشل میڈیا پہ تو آپ ہماری ریسپیز لئی سکتے ہیں اس کے علاوہ نیا شمارہ بھی آ چکا ہے جناب مسالہ میکزین وہ آپ ضرور پرچیز کریں بہت زیادہ سا اس کا سرورک ہے اور بڑا ٹیمٹنگ سا ہے مزیدار سا ہے اس میں دھیر ساری وہ ریسپیز ہیں جو بہت زیادہ پسند کی گئی ہیں تمام ہی شوز کی تو اگر آپ نے اب تک نہیں لیا ہے جلدی سے وہ شمارہ بھی لے لیجئے اور بہت زیادہ سا ہے کل میں بھی اس کو اندر سے بڑا کھول کر دیکھ رہی تھی تو ضرور لے لیں اور وہاں سے بھی آپ کو ڈیفرنٹ ریسپیز جو ہے وہ مل سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیلی بیسس پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے آپ شو دیکھ سکتے ہیں اور دعوت کا پیج اگر اب تک جوائن نہیں کیا جلدی سے اس کو جوائن کر لیجئے وہاں پر ریسپیز کو اپروٹ کر دیا جاتا ہے اور یوٹیوب پر بھی ویڈن ویک یا بعض وقتوں سے بھی پہلے شو اپروٹ کر دیا جاتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیلی بیسس پر ریپیٹ ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو چلی صرف گارنشنگ کے لئے میں تھوڑی سی بچا دیتی ہوں اور باقی ہرا پیاز ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم اس کو کریں گے ڈش آؤٹ تو ایسا کرتے ہیں چھوٹا سا بریک ہے چلدی سے آپ لوگ لے لیجیے واپس آتے ہیں ریسیپیز کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور ملتے ہیں آپ سے چھوٹی سی ریکیپ بریک کے بعد بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور آج کی جو ریسیپیز ہیں وہ ہم نے تیار کر لیے امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گی پسند آئی ہوں گی پورا ویک ہی آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اور اگر ویک کے دوران نہیں ٹرائے کر سکیں ریسیپیز ویکنڈ پہ ضرور بنائیے گا اپنے لیے یا فیملی کے لیے فرنڈز کے لیے ایک اچھا کھانا بھی ہمارے موٹ کو بہت اچھا کر دیتے ہیں اور خاص طور پر بہت ہمارے لوگ جن کو کھانا بنانا اچھا لگتا ہے یہ ان کے لیے ایک تیرپی ہے ضرور بنائیں جناب ویکنڈ پہ اچھا یہ کوسشن آرہا تھا کہ راجمہ جو ہے وہ گلتا نہیں ہے کیسے گل آیا جائے ایک تو یہ کہ واقعی اچھی کالیٹی کا ہو آپ نے یہ خود بھی نوٹ کیا ہوگا کسی ایک شاپ سے اگر ہم لیتے ہیں دالیں اور یہ چیزیں بہت اچھے سے گل جاتے ہیں کہیں اور سے ہم پرچیس کرتے ہیں نہیں گلتی ہیں تو ایک تو اچھی کالیٹی کی ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ بھگونے کے لیے آپ اس کو بہت اچھا سا ٹائم دیں کیسے پتہ چلے گا کہ ٹائم انف ہو گیا ہے سائز میں وہ ڈبل ہو جائے چاہے وہ چنے ہیں یا وہ لو بیا ہے سائز میں اچھے ڈبل ہو جائیں سوک کر لیں پانی کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت اچھے سے بھگ چکے ہیں اور اب آپ ان کو بوائل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میٹھے سوڈے کی ہیلپ لی جا سکتی ہے چنوں کے لیے یا لو بیا کے لیے لیکن میں نے خود اس چیز کو اپزرف کیا ہے کہ بعض وقت تو اتنے اچھے زبردست سے چنے اور لو بیا ہوتے ہیں کہ اس میں میٹھے سوڈے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تو بہرحال آپ نے اس کو اچھا سا بھگونا ہے اور اس کے بعد کسی ایسے پین میں آپ اسے پکائیں اگر ککر نہیں بھی ہے کہ اس ٹیم اس میں سے باہر نہ نکل رہی ہو بار بار ڈھکن کو آپ نے نہیں ہٹانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں کچھا پانی آپ ایٹ مت کیجئے گا لو بیا ہے چنے کی دال ہے جو بھی اس طریقے کی بینز ہیں کچھا پانی جب ہم اس میں ایٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ زد میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم اور زیادہ دیر لگائیں گے اگر کبھی ایٹ کرنا پڑ جاتا ہے پانی کم ہو گیا ہے الگ سے پانی کو بوائل کریں اور سیم ٹیمپریچر کا پانی اس میں ایٹ کریں اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آئی ہوپ کہ لو بیا دالیں تمام چیزیں آپ کے بہت اچھی سے گل جائیں گے آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج ہی تڑکہ میں کیا بننے جا رہا ہے کریمی چوکلیٹ کسٹرڈ اروی کا سالن اور کرسپی چکن ٹینڈر ویڈ ڈپ بہت ہی مزیدار سا مینیوں ہیں ضرور دیکھئے گا میٹھا میٹھا تھنڈا تھنڈا کچھ بننے جا رہا ہے اور اروی تو مجھے خود بھی بہت اچھی لگتی ہے سیزن بھی ہے اروی کا اور اروی کے حوالے سے بھی میں بس ایک بات کہتی چلوں کہ اروی بن تو تڑکہ میں رہی ہے کمنگ ویک آئیس ہیں کہیں ہم بھی اروی بنا رہے ہیں اروی اچھی بھی اگر لوگوں کو لگتی ہے تو وہ گھر آنے پہ اس کے پابندی اس لیے ہے کہ کھجلی شروع ہو جاتی ہے اروی کو چھیلے گا کون ایک یہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے ہمیشہ خوشک اروی کو خوشک ہاتھوں سے آپ نے چھیلنا ہے اور اس کے لیس کو اپنے ہاتھوں پر ہی ڈرائی ہونے دیں وہ جو ہم فوراں جا کے واش کر لیتے ہیں تو جیسے ہی اس لیس کو آپ گیلا کریں گے یا آپ نے اروی کو اگر واش کرنا شروع کر دیا تو آپ کے ہاتھ بھی گیلے ہو گئے تو جیسے ہی وہ لیس آپ کے ہاتھوں پر گیلا ہوتا ہے اس سے کھجلی شروع ہو جاتی ہے واقعی کافی ایریٹیٹنگ رہتا ہے پھر آپ اس پر آئیل لگا لیں کافی دیر تک آپ کو کھجلی ہے ایریٹیشن ہوتی رہتی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے اگر آپ اس کو خوشک ہونے دیں گے اپنے ہاتھوں پر جیسے ہی لیس درائی ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اپنے ہاتھوں کو واش کر لیجے کبھی بھی آپ کو کھجلی نہیں ہوگی اور جو اروی واش کرنا ہے وہ بھی آپ بعد میں واش کر لیجے جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو واش کر لیا ہے تو اس چیز کے خیال رکھیں تو اروی بھی گھر میں جو ہے وہ آنی شروع ہو جائے گی اور میکزین ضرور آپ نے لینا ہے نیا زبردسہ میکزین کا شمارہ آ چکا ہے جناب مسالہ میکزین کا جس میں دھیر ساری زبردسی کھانوں کی تراکیب موجود ہیں تو اسی بات کے ساتھ اب آپ لوگوں سے لیتے ہیں اجازت ویکنڈ ہے بہت اچھے سے سپینڈ کیجئے گا تاکہ آنے والے ہیکٹک ویک کے لیے خود کو تیار کر لیجے اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا بے حد خیال مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے جناب منڈے تک کے لیے اجازت زندگی اور صحت میں ساتھ دیا ضرور آپ سے ملتے ہیں بہت ہی مزیدار سی ویکلی ٹیمٹنگ سے مینیو کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیرے لابر موسیقی موسیقی